اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک اللہ آپ کو اچھے طریقے سے رمضان کو گزارنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین آج میں آپ لوگ کے پاس ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ حاملہ خواتین کو افتاری کے وقت کیا چیزیں کیا پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو اوائیڈ کرنا چاہیے تو یہ میری ویڈیو خاص کر حاملہ خواتین ضرور دیکھیں جن کی پہلی پرگننسی ہے یو جو بھی پرگننسی ہے امید ہے ان کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائبر شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے شیئر کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوگی تاکہ میں آئندہ اور مہنت سے اچھی ویڈیوز اچھی انفرمیشن آپ تک پوچھا سکوں چلے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہلی خوراک جو حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کرنی چاہیے وہ ہے زیادہ مرکری والی مچھلی مرکری ایک انتہائی زہریلہ انصر ہے یہ عام طور پر الودہ پانی میں پایا جاتا ہے زیادہ مقدار میں یہ آپ کے اسابی نظام مدافتی نظام اور گردوں کے لئے زہریلہ ثابت ہو سکتا ہے یہ بچوں میں نشنما کے سنگین مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے یہاں تک کہ کم مقدار میں بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں چونکہ یہ الودہ سمندروں میں پایا جاتا ہے اس لئے بڑی سمندری مچھلیاں پارے کی زیادہ مقدار جمع کر سکتی ہیں لہٰذا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو زیادہ مرکری والی مچھلیوں سے پرہیس کرنا ہی بہتر ہے زیادہ مرکری والی مچھلی جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں ان میں شارک خلیج مکسیسوں سے ٹائل پیش نرنجی مچھلی شامل ہے تاہم یہ نوٹ کرنا شامل ضروری ہے تمام مچھلیوں میں پارہ زیادہ نہیں ہوتا بس کچھ مقصود اقسام ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈنسٹریشن کے مطابق حمل کے دوران کم مرکری والی مچھلی کا استعمال بہت صحت مند ہوتا ہے اور ان مچھلیوں کو ہفتے میں تین بار تک کھایا جا سکتا ہے کم پارے والی مچھلی بہت زیادہ ہیں اور ان میں شامل ہیں سالمن اور ڈراؤٹ چربی والی مچھلی جیسے سالمن خاص طور پر بہت اچھی ہے کیونکہ ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ شامل ہوتے ہیں جو آپ اور آپ کے بچے کے لئے بہت مفید ہیں نمبر دو کچھی یا کم پکی ہوئی مچھلی کچھی مچھلی خاص طور پر شیل فیش کا انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے حاملہ خواتین میں یہ وائرل بیکٹیریل انفیکشن کا باعث بن سکتی ہے جیسا کہ نیورو وائرس وائبلیو سلمونیلا ان میں سے کچھ انفیکشن صرف آپ کو متاثر کر سکتے ہیں پانی کی کمی اور کمزوری کا باعث بنتے ہیں دیگر انفیکشن آپ کے بچے کو سنگین یا حتہ کے محلک نتائج کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں حاملہ خواتین خاص طور پر انفیکشن کا شکار ہوتی ہیں در حقیقت حاملہ خواتین میں عام بادی کے مقابلے لسٹیریل سے متاثر ہونے کا دس گناہ زیادہ امکان ہوتا ہے حاملہ خواتین کو چوبیس گناہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے یہ بیکٹیریا مٹی اور الودہ پانی یا پودوں میں پایا جا سکتا ہے کچھی مچھلی پروسیسنگ کے دران متاثر ہو سکتی ہے یہ یقینی طور پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ کچھی مچھلی اور شیل فش سے پرہیز گئیں کیونکہ پرشان نہ ہو بچے کی بدائش کے بعد آپ اسے بہت زیادہ لطفندوز ہو سکتی ہیں اور اسے زیادہ کھانا نمبر تین کم پکا ہوا کچھا یا پروسیسٹ میٹ پروسیس شدہ گوشت کم پکایا ہوا یا کچھا گوشت کھانے سے آپ کو متدد بیکٹیریا سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بیکٹیریا آپ کے چھوٹے بچے کی سیدھ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جو ممکنہ طور پر مردہ پیدائش یا شدید اصابے بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں خدا نہ خواستہ جن میں ذہنی، معذوری، اندہ پن اور میگی شامل ہیں اگرچہ زیادہ تر بیکٹیریا گوشت کے پورے ٹکروں کی سطح پر پائے جاتے ہیں دوسرے بیکٹیریا پٹھوں کے ریشوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں کٹے ہوئے گوشت، مشمول، میٹ پیٹیز، برگر، کیمہ بنائی ہوا گوشت، پولٹری کبھی بھی کچھا یا کم پکایا ہوا گوشت کھایا نہیں جا سکتا تو ان برگروں کو ابھی کے لیے اچھی طریقے سے گرل کر کر رکھے گوشت پروسیسنگ یا ذکیرہ کرنے کو دران مختلف بیکٹیریا سے متاثر ہو سکتا ہے حاملہ خواتین کو پروسیس شدہ گوشت کی مصنوعات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ انہیں وبالنے تک دوبارہ گرم نہ کیا جائے نمبر چار، کچھے انڈے کچھے انڈے سالمونیلا بیکٹیریا سے الودہ ہو سکتے ہیں سالمونیلا انفیکشن کی علامات میں بخار، مطلی، الٹی، پیٹ میں درد اور اسحال شامل ہیں تاہم شازو نادری صورتوں میں انفیکشن بچادانی میں درد کا سبب بن سکتا ہے جو قبل اس وقت پیدائش کا موردہ پیدائش کا باعث بنتا ہے عام طور پر کچھے انڈے پر مشتمل کھانے میں شامل ہیں ہلکا سا کچھا انڈا عبالتے ہوئے کچھا انڈا گریلو مائنیس کچھ گریلو سلاڈ ڈریسنگ گھر کی بنی ہوئی آئسکرین گریلو کیک آئسنگ زیادہ تر تجارتی مصنوعات جن میں کچھے انڈے ہوتے ہیں وہ پیسٹورائز انڈوں سے بنتی ہیں استعمال کرنے کے لئے مفوز ہیں تاہم یقینی بنانے کے لئے آپ کو ہمیشہ لیبل پڑھنا چاہیے مفوز رہنے کے لئے انڈوں کو ہمیشہ اچھی طرح پکائیں یا پاسچرائز انڈے استعمال کریں نمبر پانچ اورگر میٹ جسے عضو کا گوشت بھی کہا جاتا ہے عضا کا گوشت مختلف اقسام کی گزائی عضا کا ایک بہترین ذریعہ ہے ان میں آئرن وائٹامین بی ٹویل وائٹامین اے زنگ سیلینیم اور کپر شامل ہیں یہ سب آپ اور آپ کے بچے کے لئے بہت اچھے ہیں تاہم حمل کے دوران بہت زیادہ جانروں پر مبنی وائٹامین اے کھانے کی سپارش نہیں کی جاتی بہت زیادہ پہلے سے تیار شدہ وائٹامین اے کا استعمال خاص طور پر حملے کے حمل کے پہلے سہمائی میں پیدائشی خرابی اور سکاتے عمل کا باعث بن سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگرچہ یہ زیادہ تر وائٹامین اے کے سپلیمنٹس کے ساتھ پر بستہ ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے جگر جیسے عضوئی گوشت کی خپت کو ہفتے میں ایک بار چند دوستہ استعمال کریں یا زیادہ نہ کریں امید ہے لسنرز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ان پانچ چیزوں کو آوائٹ کریں گے تاکہ اللہ آپ کو خیر خیریت سے صحت مند اور نیک صالح اولاد سے نوازے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ